تو گائیس کیسے ہیں آپ سے بھی لوگ آج ہم دوبارہ سکھلنے جا رہے ہیں گائیس گینگسٹر نیو اور لائن آج بھی ہم کچھ نئے انٹریسٹنگ مشنز کو کرنے والے ہیں گائیس تپیس ویڈیو میں بنے رہی ہے کیونکہ بہت ہی مزہ آنے والا ہے ابھی تو یہ مجھے ایک پتلا دیکھ رہا ہے جس کو میں ہر بار مارتا ہوں پتہ نہیں یہ کیوں کہا کرتا رہتا ہے مجھے تو کچھ سمجھ ملی آتا ابھی یہ بھاگ کے کہاں جارہا اس کو تو مار کہہ رہا ہوں گائیس پھر اس کو مارنے کے بعد ہی مشن شروع ہو گا ابھی تو میرے پاس یہ پولس پولس میرے پیچھے پتہ نہیں کیوں پڑ جاتی ہے پر ابھی تو نہیں پڑ یہ ویسے تو اس کو میں مار کہہ رہا ہوں گا پھر دوسرے پہ اینگل لگ گیا تھا اب مرے کوئی لگ رہا ہے کہ میرے پیچھے پولس پڑ سکتی ہے پر ابھی یہ بندہ پتہ نہیں مدھی نہیں رہا ہے بہت دیر سے میں اسے مار رہا ہوں اب لوگ تو دیکھی رہے ہیں اتنی گولیں کھانے کے بعد وہ بندے کو پتہ نہیں کیا تھا پولس کا نام لیا اور پولس حاضر بھی ہو چکی ہے گائز چلو اس کو تو میں اپنی کار سے پچھل سکتا ہوں اور یہاں پہ پولس والا بھی ہے تو چلو اس پی کار لے کے جاتا ہوں اس کو مار کے آنگا گائز اور یہاں پہ میں یہاں سے نکلتا ہوں پہلے ان لفروں سے نکلتے ہیں اور وہ بھی بھاگ چکا ہے پہ چلیے گائز ہم مشن پہ ہی چلتے ہیں اور یہ گاڑی بلکل خطارہ ہو چکی ہے یہ پولس والے کی یہاں سے ہم یہ سویفٹ کو لے لیا جائے سویفٹ جیسے یہ گاڑی دیکھ رہی ہے پہ چلو میں دوبارہ اسی گاڑ میں بیٹھ گیا کیا ہے ارے شیٹی آرش مجھے لگا میں نے سویفٹ کو اٹھا لیا پہ چلو کوئی نہیں ہم اس گاڑی سے بھی کام چلا لیں گے ویسے وہ گاڑی تو ہم نے چھوڑی رہی تھی اور یہ دوسری سیم کار ہم نے اٹھا لی ہے اور یہاں پہ دیکھو یہ گائز چلتے ہوئے آ رہے تھے پر انہوں نے اتنے بدھو ہیں یہ اتر کے نہیں آ سکتے ہیں اجازہ رہی تھی چھوڑ رہے ہیں یہاں انہوں پہ چلو کوئی نہیں ہم یہاں سے اس کو چھوڑتے ہیں یہ بھی کیونکہ بیکار سی کار ہے ہم یہ گاڑی پہ بیٹھ گئے ہم چلتے ہیں مشن کی اور ویسے مشن ہمارا اس بار کافی دور تو نہیں ہے یہ بہت پاس بھی ہے اور چلو تو بھی ہم گاڑی سے ہی چلیں گے نہ یاد کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر یہ پہنچ چکے ہم مشن کی اور گاڑی تھوڑی سی آنگے لگ گئے چلو کوئی نہیں اور یہ پولیس والے پتہ نہیں میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑے پڑے ہیں یہ بار بار آ جاتے ہیں پر ان کو اگنور کرتے ہوئے ہم اسے سٹارٹ کر دیتے ہیں تریف جس پہ ہم یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر ارلیا ریلیز تو چلیے دیکھتے ہیں اس مشن میں کیا ہونے والا ہے ابھی تو یہاں پر یہ لائن سے کہا ہے میں دھنگ سے پڑ بھی نہیں پا رہا ہوں دیگر سا کچھ لکھا ہوئے ہیں آئے بھی ہے پر مجھے کچھ ساف کلیر دکھ نہیں رہا ہے تو چلیے ان کی بکواس بکواس تو چلتے ہی رہیے جب سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے مشن تو ہمیں تب ہی پتہ چل پا ہے کہ اس پر ہم کیا کرنے والے ہیں یہاں پر انڈگر سا مینڈ بی ٹرولنگ یہاں پر انہوں بات چیت کر رہے ہیں پر مجھے ابھی تو خود سمجھ بھی نہیں آرہا ہے انہوں کیا بات چیت کر رہے ہیں انڈگر سا مینڈ دو سکرو گائز تو اس دو گائز بندے ہیں تو میرے خیال سے یہ بھی کسی کو مارنے والا ہے مشن تو چلیے وہاں پر ہم جا کے ہی ہم پتہ لگا لیں گے کہ ہمیں کسی مارنا ہے گائز تو یہاں پر ابھی تھوڑی سی سٹوڑی لائن اور چل رہی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس پر بھی کیا بول رہے ہیں انہوں یہاں پر ان کی بات چیت تو مجھے گائز کچھ بھی نہیں سمجھ میں آرہی ہے اور آپ انہوں کو سمجھ میں آرہی ہے گائز تو پلیز مجھے لائک کر کے بتا دیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے جلدی سے بتائی کہ انہوں کیا باتیں کر رہے تھے یہاں پر اتنی برائٹنس ہے کہ وہ دھنگ سے فونٹس بھی مجھے کلیرلی دیکھنی رہیں کیا دکھا ہوا ہے اب تھوڑا تھوڑا دیکھ رہا ہے تو مجھے یہاں پر اسے پیچھا کرنا ہے یا تو مجھے وہاں پہنچنا ہے پیچھا تو ایسے کسی ہاں کرنا ہی نہیں ہے میں بھی اپنے مان سے کچھ جاری سوچ دیتا ہوں یہاں پر یہ ڈرخت مارتے ہوئی میں نے پول بھی توڑ دیا ہے ایسے گئیس اگر ایسی کوئی گاڑی چلا ہے تو ہو گیا پھر اس کا بیڑا ہڑ تو یہاں پر ابھی میں ایک بلنگ میں پہنچ چکا ہوں ہیلیکاپٹر بھی کھڑا ہے مجھے ہیلیکاپٹر کے پاس جانا ہے تو چلی یہاں پر کچھ بندے بندے کھڑے ہوئے ہیں گئیس تو مجھے یہاں پر پہنچنا پڑے گا ابھی سٹیل دا چوپر تو میں چوپر کے پاس جانا ہے تو یہاں کچھ بندے ہیں تو ان کو بھی جلدی سے سلاتے ہیں تیری تو نگل بہت گن چلا رہا ہے پاپا جی کے سامنے یہ تمہیں گنشن کوئی مطلب کی نہیں رہی کیونکہ ہم جہاں آتے ہیں وہاں سب کھٹنٹ ٹھیک دیتے ہیں یہاں پر یہ کھڑا ہے نگل تیری تو باپ کے سامنے گن چلایا گا اب چلو ہم ہیلیکاپٹر میں چلتے ہیں گئیس ان کی تو میں نے اچھی خاصی بینڈ بجا دی اب یہ اڑنے میں تھوڑا سا سامنے لے رہا ہے پر چلو کوئی نہیں یہاں پر یہ بندے اندے ابھی بھی نیچے رکے ہوئے ہیں دو چار تو ان کو میں نے ماف کر دیا چھوڑ دیا ہے کیا کروں گا میں ان کو مار کے بھی اب چلو ہم آنگے کی طرف چلتے ہیں گئیس اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بلڈنگ کے اوپر اسے میں لوگ دوں گا پھر یہاں پر بھی کوئی بندہ ہے کیا تو وہ بھی مجھے پتہ چل جائے کون ہے جو بھی ہوگا اس کے اوپر ہی میں ہیلی کارپٹر چڑھا دوں گا ایسا کر لیں گے چلو میں اسے تھوڑا نیچے اڑھاتا ہوں اب کچھ زیادہ ہی ہائٹ اچیف کر دی ہے میرے اس ہیلی کارپٹر نے اب چلو اسے اتارنے کا موقع بس آنے والا ہے بس یہاں ہی پر ہمیں اسے لینڈ کرانا ہے تو یہ یہاں پر لینڈ کرتا ہے دیکھو گئیس اس کی پنگی کتی تیج گھوم رہی ایسا لگ رہا بہت سلو گھوم رہی ہے پہ اصل میں یہ بہت فاسٹ گھوم رہی ہے یہاں سے میں اسے نیچے اتارتا ہوں لوگ جاؤ بس تھوڑا سا اور ویٹ کر لو یہ میں نے لینڈنگ ابھی اتاری اچھا اڑے شیٹ یار میں نے گلت جگہ پر اتار دیا اور کام تو یہاں بھی چل جاتا ہے پر مجھے اتارنا یہی پڑی تھا تو میں نے یہاں پر اتار دیا ہے اور یہاں ایک ٹھوک کار وین پولیس کی گاڑی بھی یہاں پر کھلی ہوئی ہے پولیس کی گاڑی نہیں پولیسی ہے یہاں پر پوری ان لوگ میرے ہر کام میں ٹانگڑنگا کرتے رہتے ہیں تو میں تو ان کو تو بتانے پڑے گا یہ میں نے اپنی UMP سے نکالا اور اسے دھر 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 مار رہا بہت سارے ہیں یہاں پر یہ پولیس والے تو چلو میں نے ان کو مار کر آیا ہے اب دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہونے ایک بندہ آبھاگتے ہوئے آرہا ہے یہ ہیلی کوپٹر کے پاس یہاں پر ہم مجھے پھر سے رائٹ کرنا ہے ملنگ دنگ یا رو سو پہ تو دا مون سائنر تو مجھے یہاں پر اسے لے جانا ہے اس ہیلی کوپٹر کو تو چلو یہاں پر بھی ہم لے جاتے ہیں انسان نائٹ راگ تو مجھے وہ جگہ پر جانا ہے اور وہاں پر ہی میں اسے اتار دوں گا پھر دیکھتے ہیں گایس پھر یہاں سے بھی کوئی فائٹ وائٹ ہونے والی اس بار اگر پولس آئی تو میں تو اسے پھر چھوڑنے والا نہیں ہوں یہاں پر تو چلو میں وہاں پہنچنے والا ہوں گا اس پھر اسے میں لینڈ کراتا ہوں بس او بھائی لینڈ کرادو ایسا ہی بس بولنگ آئی یہ بندہ بھی رک جا کچھ زیادہ ہائٹ اچیف ہو گئی ہے یہاں پر اس بار بھی اور میں یہاں پر یہ لینڈ ہونے والا پر اس بار میں پرفیکٹ لینڈ کرانے کی فل کوشش کروں گا گائز کیونکہ میں نے کبھی بھی کوئی کام پرفیکٹ ابھی کیا نہیں ہے اور میں اسے لینڈ کرانے والا ہوں بس تھوڑا سا ویٹ اور بس یہ اچھا ہوا باؤنس مارکہ ہم ٹھوکا تو نہیں ہے اپنا ہیلیکاپٹر پر صحیح ساڑکے سے ہم نے لینڈ کرا دیا تھا ریلیکسیں سمائٹ یو گوڑ سکیل نائف یہاں پر تاریف شایف تو چلتی رہتی تمہارے بھائی کی تو گائز یہاں پر ہم نے یہ فائنلی کی یہ مشن بھی کمپلیٹ کرتیا ہے گائز hope you enjoying this video اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو please like share comment کرتی مجھے جلدی سے باتائیے اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کو جب تک کیلئے بائے گائز